بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میرے پاکستانیوں میں ہم نیر گجر آپ کا بائی امید کرتا ہوں آپ خریہ ایسی ہوں گے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ کوئی لینا دینا ہے لیکن جب میرے پاکستان کے سیاستدان اپنی ذات کی خاطر کرسی کی خاطر اقتدار کی خاطر میری پاکستان نارمی کی محب وطنی پر شک کرتے ہیں تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب میری پاکستانی فوج کے اوپر بات کرتے ہیں الزمات لگاتے ہیں تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے دیکھیں تفیل محمد شہید جنہوں نے پہلا نشانہ حیدر حاصل کیا اس ملک کی خاطر جان قربان کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ محب وطن نہیں تھے عزیز بٹی شہید سترہ دن تک بہادر نوجوان لڑتا رہا آرمی کے ساتھ انڈیا کی دو سے تین گناہ بڑی آرمی کے ساتھ وہ جنگ کرتا رہا اکیلا سترہ دن دشمن کے ساتھ لڑتا کیا وہ محب وطن نہیں تھا کیا سوار محمد حسین شاہ محب وطن نہیں تھے کیا سرور شہید صاحب محب وطن نہیں تھے کیا راشد منحاس محب وطن نہیں تھا کیا اہم اہمالہ محب وطن نہیں تھا کیا آج تک جو وزیرستان کے اندر پاکستان کی آرمی نے قربانیاں دیا ہیں جو شہید ہوئے ہیں کیا وہ محب وطن نہیں ہیں کیا بلوچستان کے اندر جو ہمارے شہید ہوئے ہیں کیا وہ محب وطن نہیں ہیں کیا جو فوجی داشتگردی کا نشان ہو کے شہید ہوتے ہیں کیا وہ محب وطن نہیں ہیں جب سے پاکستان بنا ہے اس ملک کے اوپر جتنی جانے قربان میری پاکستانی آرمی کے نوجوانوں نے دیدہ دلیری سے کی ہیں اس کی مثال دنیا کی اندر نہیں ملتی پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے دلیر ہے نڈر ہے بہادر ہے اس کو ایکسپٹ کرتی ہے تو آپ کیوں اس کے اوپر بات کرتے ہیں آج اگر ہم سکھ کی سانسز ملک کے اندر رہے ہیں ازادی سے جی رہے ہیں اب آج اگر ہم وزیر اعظم ہیں ایم اینے ہیں ایم پی اے ہیں چیف جسٹرز ہیں تجھے اس آرمی کی وجہ سے ہے نہیں تو انڈیا تو روز خواب دیکھتا ہے کہ لاہور میں آکے چائے پینی ہے اگر وہ چائے نہیں پی سکتا تو وہ صرف اور صرف اس آرمی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی آرمی کو تسلیم کیا جاتا ہے اس کی سٹرنگٹ کو اس کی بہادری کو اس کی جانزاری کو تسلیم کیا جاتا ہے آپ کیوں اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں خانہ جنگی کی طرف اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں اپنی ذات کی خاطر آپ سیاست کریں ایک دوسرے کو گرائیں ایک دوسرے سے کرسی چھینیں ایک دوسرے کے ساتھ جو مرضی الازامات لگائیں لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ میرے ملک کی پاکستان کی آرمی کے اوپر بات نہ کریں ان شہدہ یہ کچھ جرنل کرنل یا آرمی چیف ایسے بن جاتے ہیں تیس چالیس سال کی محنت ہوتی ہے قربانیاں ہوتی ہیں سیاچین کے اندر جا کے دیکھیں کس تکلیف کے ساتھ وہ وطن کی حفاظت کر رہے ہیں پاکستان کی فوجی اور سرحدوں پہ جا کے دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ تکلیف اٹھا کے چنے کھا کے جو میرے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اور ایک انچ کو جو ہے وہ الحمدللہ نہیں دیتے وہ دشمن کو اور دشمن کے ناپا قدموں کے اس پاک درتی کے اوپر قدم نہیں رکھنے دیتے یہ پاکستان کی آرمی ہی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ہم جو ہے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں لوگ ہماری عزت صرف اور صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ پاکستان آرمی مضبوط ترین اور پانچویں نمبر پہ جو ہے طاقتوار ترین آرمی ہے اور کیا آپ سیاستودانوں کی وجہ سے پاکستان کو کوئی کچھ نہیں کہتا یا کیا آپ لوگوں کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا پاکستان نہیں نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے یہ آپ کی خام خیالی ہے آج اگر ہم پاکستان آج قائم ہے دنیا کے اندر اگر آج پاکستان کے اندر سلامتی امن اور میری بہنیں میری مائیں میری بیٹیاں عزت ان کی محفوظ ہے تو وہ پاکستان آرمی کی وجہ سے ہے عراق میں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے جب تک صدام زندہ تھا تو سیریا کی بچیاں عراق کی بچیاں کی عزت محفوظ آج جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا ہے یہ پاکستان کی آرمی ہی ہے یہ پاکستان کی آرمی ہی ہے جناب سیاستدان صاحبان کان کھول کے سن لیں یہ پاکستان کی آرمی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دندناتے پھر رہ پورے پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں آج انڈیا کے جا کے اندر دیکھیں کہ مسلمانوں کا کیا حالت ہے آج کشمیر کے اندر جا کے دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت ہے فلسطین کے اندر جا کے دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت ہے آپ کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ ملک کو قوم کو اور اس فوج کو خانہ جنگی کی طرف دکھے رہے ہیں آپ سیاست کریں اگر آپ کے ساتھ قوم ہیں لوگ ہیں تو آپ کو وزیراعظم بنا دیں گے جو بھی جس کے ساتھ بھی ہو جو بھی الیکشن جیتے گا لیکن اس کا یہ کیا مقصد ہوا کہ جو آپ کی سپورٹ نہ کرے وہ محبے وطن نہیں ہے جو آپ کا ساتھ نہ دے وہ غدار ہو گیا آپ سارٹیفکیٹ یہ کیسے دے سکتے ہیں کسی کو غیر مسلم کا سارٹیفکیٹ آپ دیتے ہیں کسی کو جہاد کا سارٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کسی کو آپ جو ہے غدار کا سارٹیفکیٹ دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ آپ مخلص ہیں اس ملک کے ساتھ کہ آپ اس قوم کے ساتھ مخلص ہیں وہ خدا کا خوف کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی سیاست کریں جو مرضی کریں ہمیں اسے کچھ لے نہ دینا ہے لیکن میری پاکستان کی فوج کے اوپر جو ہے وہ بات نہ کریں اس کی محبت وطنی پر شک نہ کریں یہی ہماری بہتری ہے یہی میرے پاکستان کی بہتری ہے آج 6 ستمبر ہے یوم دفاع ہے کیا آج جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ہم ان کا بدلہ دے سکتے ہیں میں شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بھی 6 ستمبر کے شہدہ ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے کہ ہم آپ کے خون کا بدلہ نہیں دے سکتے آپ کی شہادت کا بدلہ نہیں دے سکتے جس جوہ مردی کے ساتھ آپ اس وطن کی حفاظت کر رہے ہیں اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیشہ میرے پاکستان کو رکھے اللہ تعالی میری پاکستانی فوج کو ہمیشہ حمت اور استقامت دے کہ وہ اس وطن کی حفاظت کی ایک ایک چپے کی حفاظت کریں پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان ہمیشہ رہے گا آرمی ہمیشہ رہے گی اس نے اسلام کی جنگ لڑنی ہے لیکن آپ سیاست دانوں نے نہیں رہنا تو خدا کا خوف کریں تھوڑا سا سوچیں تینکیو اپنا خیار رکھیں پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات پاکستان آرمی زندہ بات تینکیو